جیسے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو سی میں کے پی سنگ توڑا سواقت کرتا ہے چونتیس سال تھا لمبا انتظار اس لمبے انتظار تو بعد ایک فیصلہ آیا ایک فیصلے تو بعد ایک ہور فیصلہ آیا ہے تو اس فیصلے تو بعد سوال اے پوچھنے شروع ہوگی کہ ان سو چراسی سکھ نسل کشتے معاملے شاید ہون جڑی آس تھی کرنا مجبوط ہوگی انہاں سوالاتے ہون شاید نکیل کسی جا بھی کی انہاں سوالاتے شاید سیاست رکھ جا بھی کی پر سیاست نہیں رکھ گی سیاست اے سویسلے تو بات بھی ہو رہی ہے سجن کمار جس نے بارے اس منچ تو کیا جا سکتا ہے کہ پتہ سارے نے اسی کا پکتہ ہون ہویا ہے کیونکہ عدالت نے کہا جاتا ہے کہ سجن کمار چراسی دے سکھ نسل کشی معاملے ویچر اسی پر انکاسی وہ دوشی ہے تو اسنو تا عمر قید ہونی چاہتی ہے دلی ہائی کوردہ فیصلہ ہویا اس تو بات قانونی بدلہ انہاں تھی بچار بٹانترا ہوئے تھا انہاں سارے پینوں چرچہ کرنے کے سیاست اس تو اکی جا کے سوال کرتی بھی ہے کیا ہے کہ دلی ہائی کوردہ فیصلے نے ایک سیاست نو بے نکاب کر دیتا ہے اسی اوہ سیاست نال نال انہاں گواہاں دی بھی گال کرنے کے جنہاں دی گواہی دی بڑھولتے سب کچھ ہویا جنہاں نے قانونی چارچویاں کیتے ہیں انہاں دی بھی گال کرنے کے اسی کو سوال پچھاں کے چونتیس سال کس نے کنے سچن بچائے سب تو پہلا انہاں گواہاں دا ذکر کرنا باندھا جنہاں گواہاں نے اپنی جان دی پرواہ نہ کر دے ہوئے اس لڑائی نو اکیب بتایا سجن کمار تے تقریباً پانچ کماملے ہیں کیا جنہاں دے ویچ سجن کمار نے اپنی سجا پکتنی ہے کیا پر پتہ نہیں وہ سجا ہوئے گی کی نہیں ہوئے کی ایک کماملے دے ویچ سجا ہو چکی ہے اس نو کے چنو تھی دیتی جاوے گی میں وار وار ایک گال کہہ رہا ہے کیا اور بدل پائے ہے کیا پر ایک گواہ کہیں دے کی ہے یہ پہلا اس سن لیں موسیقی موسیقی تیری محنت کامیاب ہوئی سیاست کی کہندی ہے گی سوال ایک کو پچھا سوال اسے پچھا کہ سجن کمار نے سجا دے فیصلی نہ دوشی سیاست نو کٹیرچ کون کھڑا کرے گا یا سی سوال اس سیاست نو پہنچ رہے ہیں جس سیاست نو چونتی سال اس نو سلاکھاں تو بار رکھیا اس سیاست نو بھی سوال پچھیں جروری ہے گیا کیونکہ سیاست ہوں کریڈٹ تا لے رہی ہے ایک دوشی تیلزام بھی لگا رہی ہے کیا ہے پر اس سیاست نو کون کٹیرچ کھڑا کرے گا اس سیاست نو سوال کرنے لازمی ہے خاص پینل سارنال ایتھے پہنچیا ہے سٹوڈیو دے ویچ سب تو پہلا جڑے سٹوڈیو تو بار ساڑے مہمان نے ہروندر سنگھ کو لی انسو چراسی سکھ نسل کوشی دے ماملے ویچ اے وی وڈے گوانے سجن کمار دے کیس دے ویچ کولی صاحب بہت سواگت کردہ توڑا ہرچان سنگھ باٹ سینے وکیل سے تا عورت ساڑا موجود رہنگے باٹ ساڑا بہت سواگت ہے ڈاٹر گوزشن سنٹر لو سیکھ بودھی جیو تا عورت ساڑا موجود رہنگے ڈاٹر لو توڑا بہت سواگت ہے رنجیتا میتا کانگرزی انمائنٹکی کردیا اینا لیا ڈیبیٹ بڑی اوکھی ہو سکتی ہے باوجود ایسے ایتھے پہنچے ہے گیا پنجاب کانگرزی کوئی بلا رہا ایتھے نہیں پہنچے گیا ایک گل کے اینڈ ویچ میں نے کوئی چچک نہیں ہے رنجیتا میتا نے صدہ قبول کیتا ہے کہ ڈیبیٹ بے شامل ہونا چاہیے دا رنجیتا میتا توڑا بہت سواگت ہے ارمین مطل پارٹی جنتا پارٹی توڑا مطل ساتھ توڑا بہت سواگت ہے امرجیس نے تارنی شروع نہیں کال دا توڑا ساتھ توڑا بہت سواگت ہے دیمان عام آتی پارٹی توڑا بہت سواگت ہے اے سارے اپنے اپنے پارٹی دے بلارے نے سارے بہت سواگت کرتے ہیں ساتھ پہلا کولی صاحب کولی صاحب سجن کمار نو عمر قیدی سیاہ سنائی کی ہے اس دے اگلے بدل بھی بچارے جان کے پر آج ایک پیڑت کی محسوس کر رہا ہے کنی کرہات ملی چونتے سال بعد ایک اہو جا دینا ہے جس دن اس پینسلے نو سون کے ساڑے مان نو کچھ شانتی ملی ہے اور آس بند گئی ہے کہ آن والے ٹائم دے بچ اے جڑے کتل چٹے دینی چونتی سال لگاتا ساڑکا دے اتے ساڑیاں چھاتیاں دے اتے دگڑ دگڑ کر دیکھوں دے رہے اے ویس لکھا دے پچھے جانگے اور ساڑے جڑے کتل کیتے گئے ساڑے مان پیاں دے وہ آج شانتی محسوس ضرور کر رہے ہونے چلو کولی صاحب میں دوڑکل واپس آؤں گا ہرچن سنگھ باٹ ایک وکیل دے تا عورتے تسیلی اس فیصلے نو کس طریقے نہ دیکھتے ہو کہ وہ دلی ہائی کورٹ نے بہت سخت ٹپنیاں کتی ہیں دلی ہائی کورٹ نے اے وی کے آکے سیاسی شہر جڑی ہو حاصل سی دلی ہائی کورٹ نے اور بھی کئی چیزیں کتیاں گئی ہیں اپنے فیصلے دے بیچ تقریباً دو سو سب پہ جاتا ہے فیصلہ ہے گا باٹ صاحب سجن کمار نو سجا ہوئی ہے اس کو لے اگلے بدل کی باقی ہے کپی سنگ جی سب تو پہلے تھا میں ایک آلے کہنی چاوانگا کہ پشلے چوتی سال دے بچ جڑے لوگ اڈیک رہے سی بڑی بیتابی دینار اڈیک رہے سی کہ کا دو دن آوے گا جدوں قتلے آمدے دوشی جڑے دوشی میں انہوں کہاں گا جیڑے سب تو ٹاپ دیتے سی جنہ نے سارا کجھ ایک شاشاں رچ کے اورگینائز ٹنگ دے نال ایک کروایا کتلے آمدے ایک آمدے دا دو چار بندیاں دا کسے گینگ دا کامنی ایک سیاسی پندر دے ہوتے تین دن تاک جیڑا تانڈب ناچ ہون دیتا دلی دے بچ اے سارا کجھ اورگینائز تریقے دے نال کرایا گیا صرف گال اے دے پچھے ایک سی کہ اسی بدلہ لینا بدلہ لینا آم لوکاں تو جینا دا کسے طرح دا نال کوئی لاکا دیکھا اے سارے کچھ دے نال نئی سی اور اے چوتی سال دے باد اسی پہلا کہیں دے سی کہ جیڑیاں چھوٹیاں مشیہاں تاک پھڑ رہنے پر مگرماش قدوم پھڑو گے اے پہلی بارا ہے کہ انہ مگرماشاں دے بچوں ایک مگرمہ جیڑے کچھ مگرماش سی انہوں سجا ملیا تا انہوں لوکاں نو راہت جیرور تھوڑی جی ملیا میں انہوں دجھے تریقے نال بھی کہاں گا کہ بہت لوگ جو اس نو ایک پلٹیکل تریقے دے نال ایک سیلیبریٹ کرن دی کوش کر رہے ہیں کہ بہت بڑی پرابتی ہوگی میں کہاں گا کہ ایک راہت تی گل ہے ایک راہت ملی ہے دیکھو کنے ایکچول کنے لوگ مارے گیا سال دیوچ کوئی بائیسو کہیں دا کوئی پچی سو کہیں دا کوئی تین ہزار کوئی اوپر بھی کہیں دا تا انہوں نے بائیسو بھی جیسی کٹو کاٹ ملی ہے تا بائیسو لوگاں نو مارنوالے کٹو کاٹ بائیسو آدمی تا ہونگے آج تک کنے لوگاں نو جیڑی ہے سجا ملی ہے صرف جیڑی اونگلان تے گینڈ جو گینے جنہ نو جیڑی سجا اے ملی ہے ایس کار کے ایک بلکل شوٹی جی رات جیڑی ہے اے ہوئی ہے اور میں اے بھی داروں دسنا چاہاں گا سب نو بہت سارے لوگاں نو شاید پتا نہ ہوئے کہ اے سکیس دی جیڑی پیروائی سی بی آئی دے والوں کیتی گئی جیدہ کر کے اے پوسیبل ہویا کہ اے نا نو سجا ملے اوہ وکیل جیڑا میسٹر جندر سنگ چیما جیڑا ساڑھی سینئر ایڈوکیٹر ساڑھی پنجاب ایڈ حریڈا ہائی کوردہ سپریم کوردہ سینئر ایڈوکیٹر جنہا نو سی بی آئی دا کونسل دے طورتیں بڑھایا گیا اور انہا نے تن دے ہی دے نار جیڑا بڑی ڈیڈی کچھن دے نار ایس کیس نو ایتھو تک پچھایا کہ سجن سنگ ورگے سجن کمار ورگے بندے نو جیڑی ہے جیڑا بہت بڑا مگرماش دلی دی سیاست دے وچ بھی رہا ہے باقی جگہ تے بھی ہے اوہ بندے نو جیڑی ہے سجا ملنی ایک بہت بڑی جیڑی ہے اوہ رہت والی گال جیڑی انہا دوشیاں نو ہے کہ کٹو کٹونا دے جیڑے ہنجو پنجن والی گال ہے سجن کمار تو ہاں کئی لوگ جیڑے شوشل میڈیا تے چل رہے سی ایک کریومبر دے طور تے کہ تا کال سپریم کورد جائے گا نجمان تو ہو جیگی اے ہو جی کوئی پوسیبلٹی نہیں ہے اوہ دے کو صرف آپشن ہے سپریم کورد دے ویچ اپیل کرن دا ایس تو بات سندہ جیل جاؤ گا سرینڈر کرو گا پلیس دے سامنے جیل جائے گا جیل جان تو بات جیڑا وہ اپنی اپیل سپریم کورد دے ویچ پاسکتا ہے جیل جانا ہی پاؤ گا جیل جانا ہی پاؤ گا اے نو کوئی روک لی سکتا ہے کنون ایساڈا ملجیتا میتا بہت اکھات وٹلی سوال رنجیتا میتا جو دو عدالت اے گل کوئے کہ سیاسی شہ پراپسی جو دو عدالت اے گل کوئے انسو سنتالی تو بعد اے ڈا وڈا نرس ہار ہویا ہے جو عدالت اے گل کوئے کہ ساڑے قانون دے ویچے تزویز نہیں ہے گی کیسی اس نو جینو سیڈ کہہ سکیے اس نو اڈریس کرنا جروری ہے رنجیتا میتا وہ دو کانگریس سے سوال اٹھتیا ہے کہ گاندی پروارتے کہ رہا کسنا چاہیی تھا مجیتا میتا کیسی کمنٹ کروں گے دیکھوں میں تھوڑی جنیوی اروپیا نو نکار دی ہیں پہلی کالتا میں نو اے دستور کی کانگریس پارٹی دا دوڑ دوڑ تک اس کیسی دنال کو لینا دینا نہیں ہے ساڑے سرکار ساڑے کانگریس دا نہیں ساڑے کانگریس دا نہیں ساڑے کانگریس دا نہیں جو تو تھوڑی پاری آوگی تسی بولیوگا سوال میں تو کیسے دنال2 ایک مüğرے کٹے دوڑی دوڑ او اس طرح کے نہ ڈیبیٹ نہیں چلے گی جس طرح کے نہ ڈیبیٹ خراب ہو جائے اس طرح کے نہ ڈیبیٹ نہیں ہوohva گی اصی ایک ایک سوال کرنگا نجیتا میٹا سجن کبھار کانگریس دا نوائدہ نہیں سجن کبھار کانگریسúsica عاگیو نہیں سجن کبھار کانگریس دا سابقہ ایمپ کین پندرہ سال تو کسی وی سجن کمار کانگریس پارٹی جو باہر ہے کے نہیں مرے سوالہ جوال دیتا میتا پھر باقی باقی میں مرد سجن کمار کانگریس پارٹی ہے جا نہیں نہیں ہے پندرہ سال کمار کانگریس پارٹی ہے میمبر ہے جا نہیں سجن کمار کانگرسہ ممبر ہے سجن کمار کانگرسہ ممبر ہے سجن کمار کانگرسہ سجن کمار کانگرسہ سوال بہت مہتب اون ہے گا یہ پورا سوال ہے جڑا وہ سوال ہے وہ سوال ہے اس نے بڑے پروسپیکٹی نہ دیکھنا پاؤ گا کہ سیاست جڑی اوے اینہ ماملیں ڈیوچ کی پرمکار آدھا کر دی رہی کلی کانگریس نے راجنی کیتا ہے جس دیوچ باقی پارٹی نے بھی کیتا ہے گاٹ جوڑ سرکارہ میں آیاں انہاں پارٹیاں دے کی پرمکاری جو دو ہائی کوٹے ٹپ نہیں کرے کہ سیاسی شہ پراپسی تیفہ سیاسی شہ کس کس نے کس کس نو دیتی تی کس کس نے کنے سجم بچائے بریکتوات واپس آکے پھر سوال پچھوں گا جرور چونتی سال کس نے کنے سجم بچائے سی پوری سیاست سوال کر رہے ہیں تی سیاست کندی کی ہے کیا تارمی کا آگو کی کندی ہے کیا سجن کمار کو عمر قید ملیا ہے اس کے ساری عمر اس کے موت تک اور باقی تین کو اور کو عمر قید آئے جو ایکس کانسنل بلون خوکر اور جو گرداری لال اور کیپٹنل باگ مال ان کو بھی عمر قید آئے اور جو ایکس ایم ایل اے مہندر جادبا ہے اس کو دس سال کی کرشن خوکر کو بھی دس سال کی آج جو یہ نرنے آیا ہے کہ انیس سو چوراسی کے دنگوں کا اس سے بڑا کوئی سنکیت نہیں ہو سکتا جو کی سمبل نہیں ہو سکتا جو سرجن کمار جی سے اور یہ بیڈم بنا ہے کہ یہ آیا اس دن ہے جس دن سکھ سماج ایک دوسرے نیتا جس کو دوشی مانتا ہے کانگریس پارٹی آج بھی ان کو مکہ منتری کی شفت دلوارہی ہے اور اس لیے کانگریس پارٹی اور گاندی پریوار اس پوری کورا پورا نیائی کے اندر آج تک شامل رہا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کا سواغت اس لیے کرتے ہیں کہ ویلمب سے آیا لیکن کم سے کم نیائی ہونا اس میں اب آرمب ہوا ہے دیکھ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کم نیائی کا سوال ہے جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو وہی بات تو سنٹر میں ہو رہی ہے آج کون لہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سنٹر پہ تو تاب پہ بیٹھے ہیں جو رائیس پر جن کی ریک ریکھ میں ہو رہا ہے وہ کیسے پردان منتری بنے ہوئے ہیں جانچ تو ہونی چاہیے نا پورے شریکے سے ہونی چاہیے جو فیصلہ کا عدالت کرتی ہے وہ فیصلہ عدالت کرتی ہے وہ ایک لیگل پروسیس ہے اس کے اوپر اگر ارون جیٹلی جی بے بنیاد کسی پہ آروپ لگائیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ پردان منتری جی کچھ آپ بھی کچھ انصاف کیجئے اس کو آپ راجنیتک رنگ مت دیجئے یہ بات ہے کورٹ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں جو بھی کورٹ پہ کاروائی کرے گی کرے گی اگر بیجے بھی اس کو راجنیتک رنگ دیں گی تو نقصان ان کو ہوگا کیونکہ وہاں بڑے 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 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس بیسز دے نال ہونے ہائی کورٹ دی جیڑی یہ ججمنٹ آئی ہے یہ بلکولی ہسٹورک جیڑی ویلز آف جسٹس روک دیتی گئی سی آج ویلز آف جسٹس انصاف دین واسطے ایک بار فیر توڑ گئی آنے پانچ بندے جیڑے اے دے نال سجن کمار دے نال کنوکٹ ہوئی سی گے چار سال پانچ سال پہلے تے کلے سجن کمار نو بچا دیتا گیا سی گا انو کڑ دیتا کوئٹ کر دیتا گیا سی جے کوئی گریب جا کے جے کوئی آئی ویٹنس جا کے اپنا بھیان درج کراندہ سی تے پول سینہ نو دشت ٹائٹلر تے سجن نو دستی سی جیڑا ہونا دیکھتے پریشر پریشر ڈال کے ڈرات مکا کے تے کی ہو جا ہسٹورک ورڈک کورٹ نے دیتا اور ایس جیڑا فیصلے تھا شریعہ کال تک سابلو سباگت ہے تے نال اے بھی اپیل ہے کہ اجے بھی ہور جیڑے بڑے بڑے دوشی جیڑے بار فردے ہیں انہ نو بھی جیڑا جالد تو جالدے اس طرح ہی سجاوہ دے کے انہ نو جیلہ دے بچے باندھ کیتا جا سکے اجڑا انیس سو چڑاسی دے بچے سکھ نسل کشی ہوئی ہے ڈلی دے بچے چاہی اوکان پور دے بچے اے سکھ قوم دے ہردیان دے ایک بہت بڑا جاکھم ہے میں جہاں جیج صاحب کا دنیوات کرتا ہوں جنہوں نے ایکسپوز کیا اس سسٹم کو میں سپریم کورٹ کا دنیوات کرتا ہوں جیج صاحب کا جنہوں نے ایس سائی ٹی کا قانون جندہ ہے اس دیش کی جڈیشری جندہ ہے اس دیش کے اندر چاہیے کتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں دھاندرے باجی بھی اترائیں مارنے کے آترائیں بچانے بھی اترائیں لیکن جڈیشل سسٹم اتنا سکت ہے اس دیش کا ان کو پھر بھی بچایا جہی جا سکتا آج سجن کمار کی باری آئی ہے ٹائٹلر ابھی باقی ہے اور جو بھی بیکتی اس جگنے اپراد کے اندر جن کا کوئی بھی بھاگیداری سیداری تھی ان کو کڑی سجا ملنے چاہیے کانون نے اپنا کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں جس کے چلتے ایک بار پھر سے کانون کا لوگوں کا وشواس کانون کے اندر پھر سے بنے گا اور میں سامیدہ بھی جنہیں بھی کانورس پارٹی لیڈرشپ سامنو مابی مگڑی چاہیے دیا اس تو بینہ جنہیں حالے ہور جنہیں کانون دی گرفتوں باہر نے بیکتی دیکھو حالے تک جگدیش ٹائٹلر کمن لات جی جنہیں حالے ہونے 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 جنہوں تاج کوشی ہویا بتا اور سی ایم جہیں سارے ویکتی ہے گرہ سے کتلیام دے بھی دوشی سکے کوٹا نو جنہا پتا پرسیس سا ہور تیج کرنا چاہیے دیا جہیں سارے ویکتیوں سجا ہونے چاہیے دیا تاکہ کانون دے بچ لوگوں کا بچواس پیدا ہو رہے ہیں لوگوں نے ہوئے بھی ہاں دوشی جڑا بھی کوئی دوشی ہے انہوں سجا ملو گی مافی دی مانکی تیجا رہی ہے کینے گا تو مافی مانکی جا رہی ہے سوال بہت مطلب ہونا ہے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں کیڑی سیاست مافی مانگے گی سرجن کبانو سجادے فیصل اینار دوشی سیاست نو کٹی ریج کون کھڑا کرے گا عروی میتر صاحب پارتی جنتہ پارٹی وار بار کانگرس سے الزام لا رہی ہے کیا تو آڈے باندے بھی الزام لنے ایرے میتر صاحب پر تو آڈے تیڑے الزام لگ دا پہ گا وہاں کچھ جواب دوں گے سجی پسوں میں کڑا الزام دس دیو رنجیتہ میتر نے ہونے کیا ہے تو آڈے بھی بندے اس سے شامل سی اس قتلیں ہونتے بیچ نہیں تا اپنی تو الزام لا کے دوسرے تے پان والی گلد ہے کوئی ایف آئی آر نہیں تو آڈے آگواں سب تو پہلے کانگرس دی سرکار سی رجیو گاندی جی پردان منتری سی انہوں نے سارا دوش ساڈے تھے پا کے ساڈے بندے ہم تک کتوں دے سجا بھی کروا دیں تو سی اینا زامانو سرے تو خارج کرتے بلکل ساڈہ کوئی مان دیرنا جواب دے رہے میں پورا موقع دے رہا ہے ایٹی فور دے بیچ جدو جدو اے سارا کچھ ہویا او سویلے ساڈہ کوئی ویکتی جڑا سی گا او دے چنوال نیسی میرے کو جتہا جان کری ہے جاتا میرے کو جتہا جان کری ہے جاتا میرے میں نو کریکٹ کر دو بیت پائی تُسی غلط کہہ رہے ہوں سمدار دی نولیج دے بیچ نہیں کہ میں نو اوہ انسیڈنٹس بھی پتا ہے واج پہی صاحب دے کر دے سامنے ہویا سی تک سوٹ بہار گیا سی چھڑان بیج پی دے بہت سارے ٹاکچ سٹینڈ دے تک سٹینڈ دے واج پہی صاحب نے اسے رکیا سی اور بیج پی دے بہت سارے ورکرز نے لوکا نو اتھے بچان دے واسطے بھی اپنی کوشش کیتی سی منہوہ بھی جاہدہ عندور دے وچ گردوارہ صاحب دے اٹیک ہویا سی اور ان دور دے وچ بی جے پی دے جنہیں اس ویلے دے برکر سی انہوں نے جا کے اتھے لڑائی لڑی سی لیکن انہوں بچا نہیں سیتا ہے میں پھر ایک اور سوال کر رہے ہیں اس کر کے ایک سوال کر رہے ہیں کیونکہ تسی کلے پارٹی انتہ پارٹی دے بلا رہے ہی نہیں نال تسی ایک جمعہ وکیل بھی ہے کیونکہ اس لیے سوال میں دھوارہ کر رہے ہیں میتل صاحب کوئی ایف آئی آر نہیں آر ایس ایس دے آگو تے میں تھانو جنہیں گلد اثر ہے کہ آر ایس ایس دے یا بی جے پی دے کسے وقتی دی کتے بھی کدے کوئی انوارلمنٹ نہیں امید سیتار نہیں امید سیتار نہیں سو تو بھی زیادہ لوگ کھا دیں امید سیتار نہیں تسی وکیلوں نال آدھی پارٹی دے بلا رہے ہی پارٹی جانتا پارٹی دے الزام لگیا ہے انہیں الزام انو خارک کر دیں دیکھو اے تا الزام تسی لا رہے ہیں یا کانگرس لا رہی ہے میں سیمپل سوال کر رہے تھا آر ایس ایس دے آگواتے کوئی کیس درچ نہیں ہے گا سیکھ نسل کشید دیکھو میرے میری آپ دی نولے دے بیچے آج تک میں ایک ایسا کوئی کیس نہیں پڑے آئے گا دیکھے آئے گا جی دے بیچے کوئی آر ایس ایس دہ شپیشلی کوئی نہ آیا ہو بھی جوں ہی ڈلی دے بیچے دنگے ہونا شروع ہوئے ہیں دنگے ہونا شروع ہونا ہے دیکھو میں بلکل اس گال دی مافی چاہونا ہے میں تو انہوں دا سنا ہے آج جیدہ ڈلی ہائی کورٹ دا جیدہ آرڈر بھی آیا اوڈھے بیچے ایک ورڈ بڑا ہی کلیر اور بڑے میں جی نو اپریشیٹ کرنا ہے انہوں نے لکھیا جینو سائیڈ ہیز بین پرووڈ اینڈ اسٹیبلیشت اس کر کے میں پچھلے دیکھو ہر بندے دی جمعے باری ہے گی میں کسی نو بھی کٹی دے جھڑا کرنی کوشش کرا پچھلے ٹائم دے بیچے پرنٹ میڈیا دے بیچے بہت دیش دے ٹاپ جیڈے خوار سی انہوں نے نو ریٹس لکھیا میں تانوں میں تانوں میں تانوں میں تانوں میں تانوں میں تانوں جنو سائیڈ تو اسی گال کیتی ہے کوٹ نے جڑی سٹیٹمنٹ دے بیچے گال کیتی ہے آپ دے ڈیسین دے بیچے وہ لکھیا ہے اپنا چل چٹ سے چٹرنٹنگ دے لگل سیسٹم نیتر قراریم ضد اگینٹی ei مانیٗ نو ریٹس دے سی تابaus کے بعد ایک گل کہی دوسری کا لیا میںی ایسا مانواز ہوں تا توری سرکار ایسا مانواز جینو سائٹ ہے ایسا مانواز جینو سائٹ ہے ایسا پاس کردہ ہے ایسا ہی گل کردہ ہے پارلیمیٹ میں چلی گل ہوئی ہے محسین کامرے دے کے جیٹنی صاحب نے گل کہہ رہی ہے جینو سائٹ ذکر کررہیا ہے میری گلتا سنو دو اس ٹائم دے بیچے تھوڑے بھی دو خوارہ نے ہندو اینڈین ایکسپریس نے انہوں رائٹس کے ہاں اور جیتنے جڑا ہے گا سی انہوں قتلیں ہم کے ہاں تے آج ایک گل ہے گی اجڑی کوٹ دے آڈران تو وعدے ثابت ہو گی ہے کہ اٹواز اس جینوسائیڈ اور میں سمجھ دے ہیں دیکھوا سی اے ہور پاس انہوں لے گے اپاں جی میں نوں پلیٹیکل دی تھا تے میں کہنا بھی میں ایز بکیل ہور بھی بدیا تریقے نال کیسا آئدہ سی اج ایک گل کارناڑی یہ ہے گی ہے میں ایک گل کارناڑی گل ہے گی ہے دوارہ سوال کار رہے ہیں مزیزتہ آدھی کی ایس کیس دے بیچ کلی کانگرس دوشی ہے دیکھو میں ایک گل تھیان دے بیچ لے آدھا کہ جننے لیڈر ہیں وہ کانگرسی دوشی سی نال انہوں نے جڑے بندے لائے ہوئے سی وہ جڑے تھلے آلے سی جڑے چاہے چوگی چوپڑی آلے سی چاہے کسے تریقے آلے سی پر جڑا اوس موب نوں جڑی آج اوٹ نے بھی یہ گل کہی ہے کہ اے بندے انہوں نے لیڈ کر رہے سی انہوں نے سارا کچھ کروایا اور تھلے آلی جانتا کی دے نال جوڑی بھی ہے گی ہے کی دے نال سمجھتہ کی ہے پر پارٹی بولنے نہیں دے رہی ہے ایک وکیل بولنا چاہ رہا ہے پر پارٹی بولنے نہیں دے رہی دیکھو سمجھ آگی توڑی دے مان جی آمادی پارٹی دے مکھیا اور بندی کیریویل صاحب انہوں نے ایسے ٹی بنو دی کوشش کتی سی تے کیریویل صاحب ہی ٹویٹ کر دیا وہ بھی انسو چراسی رائٹس کیس کہہ رہے ہیں انہوں نے کی جواب دوں گے پہلا تا سر تو پہلی کیا لیا جی کہ چونتی سال بعد آج جیڑا فیصلہ آیا سجن کمار نو عمر قید ہوئی ہے اے او پروار او سکھ جیڑے ایسے قتل و گارت دے وچ جنہ نو جیڑے کرو نکڑے سی نوکری واسطے کوئی کوئی او دے واسطے انہوں دے قتل ہویا اور ایچ ایس فولکا صاحب رہا نے لمی لڑائی لڑی ہے جی اور میں انہوں دے تانواد کردہ جنہ نے انہیں پریشر دے وچ اے لڑائی لڑی اور آج ایتھے تک گل پہنچی ہے جیڑا صاحب جنہ نوکری صاحب رائٹس کے سنوکہ رہے ہیں کہنا چاہی دے کے نہیں چاہی دیکھو دلی دے مکھ منتری نے جی اور دلی دے مکھ منتری ہوندے ناتے جو انہوں نے لکھیا جیو اپنے والوں انہوں نے جو لکھیا اس ٹھیک لکھا جیڑا ٹویٹ کیتا جی میں اس گھرنا سہمت آنے پر جیڑا کانگرس دا اور بی جے پی جیڑا ڈلی دے وچے دنگے ہوئے اور گودھرا کانٹ جیڑا ہویا ہے میرے کال سنو جی دیکھو دنگے نہیں ہوئے دنگے دو تیر آدھے بچے ہونے ہیں دنگے دو تیر آدھے بچے ہونے ہیں جنو سائیڈ اور چیز ہوندی ہیں نشل کشی ڈلی دو تیر آدھے بچے ہونے ہیں جنو سائیڈ بچے ہونے ہیں ڈلی دو تیر آدھے بچے ہونے ہیں جنو سائیڈ بچے ہونے ہیں ڈلی دو تیر آدھے بچے ہونے ہیں جنو سائیڈ شب دا استعمال کوٹ کر رہی ہے یہ سیاست دان جنو سائیڈ شب دا استعمال کردے پہ ہے کیا ایٹی فور جنو سائیڈ کوشت کیوں نہیں کیتا دا علانہ کیوں نہیں جا رہے گا دیکھو یہ بڑیاں پاری ڈیمنشنز آ اے پارٹی دے پر وقتہ دے طورتے نہیں ہے اس بارے ایک تو کچھ کہا جا سکتا ایز ای ہیومن بینگ کہا جا سکتا ماف کرنا میں بینتی کرنا سارے پارٹی دے پر وقتہ نوں کہ ہیومن انگل دیکھو انسانیت دی کوئی چیز دیکھو کس قدرہ قیمتہ تے اسی ملک دے وچھ انسانیت نوں پریزرو کر دیں ایٹ ٹریویسٹی آف جسٹس ہے گی مخاولہ جسٹس دا ماف کرنا ٹو لٹل ٹو لیٹ اینہ تھوڑا اینہ دیر بعد چے آج اوس بندے نوں عمر قید ہوئی ہے جس نے اتنا بڑا ظلم و ستم کیتا چونتی سال اس نوں لائف کس نے دیتی میں ہی سوال کر رہا ہوں ٹو ٹھولک رہے چونتی سال اس湕 لائف کسی دے دیتی it is a very poor reflection on the indian judicial system we should be ashamed of that ٹھول نہیں چاہی گا دوسری important گال میں کمانی چاہنا جنوسائیڈ دیتی جس تریکہ راہے نے مطل صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنی بی جے پی پارٹی نو ہنے کینیڈا تے دوسرے امریکہ دیاں کچھ سٹیٹاں دے وچہ انہاں نے ریزولوشن پاس کی تے ہے تو کال دس ایونٹ ایس جنرل سائیڈ او اس گال نو ٹوٹھے نیل اپوز کیتا جا رہے ہیں مودی صاحب دی سرکار والوں it is very shameful ہن میں ایک ہور گال کہنے لگیاں ایتھے راہل بے دی دا آ چھے طریق نو چھے بارہ دو ہزار ٹھارہ نو ایک آرٹیکل چھپیا ہے وہ اتنا دردناک آرٹیکل ہے جے انسان دے طورتے تسی انو پڑھو گے تسی اپنے اتھرو روک نہیں سکو گے تھوڑا شریر کام بجائے گا مان سکتا تھوڑی ٹوٹ جائے گی کس قسم دے ہیمن میں اس دی دو تین سنٹنسز تھوڑے سامنے رکھنا چاہتا ہوں Alongside a three year old girl stepping over the bodies of her father and three brothers and countless others lying in the street clung helplessly to one of us pleading mutely for help she wanted to be taken home but not realizing that she was already there but it was knee deep in corpses imagine don't think they were sikhs don't think they were hindus don't think they were muslims ایک تن سال دے بچہ اوستہ سارٹ برمارتا ہو اپنے کرے جا رہے ہیں گوڑیاں تا کلاشاں پہیاں ماندیاں پہیاں باپ دیاں پہیاں پرامانیاں پہیاں کس انسانیتنوں کس کا غلطیں تسی پالٹکس کر رہے ہو شرم ہونی چاہی دیا سانوں سارے ایس ملکنوں شرم ہونی چاہی دیا ایسے طریقے دی ہور غلط داستہ جس نے راہل بیدی نے ایک بچہ سارٹ بر مارتا پڑی عورت بیٹھی اپنے گرینڈ چائل نو چوڑی چلے ہی تا ہوتھے جنرلسٹ ایابی راہل بیدی صاحب ہوتھے پہنچے اور انہاں اوہ کہیں دیا بھی لیا جو بچے میں اس دی پروریشن نہیں کر سکتے میری تا اپنا سارا کچھ ٹھٹ گیا میرے سامنے میرے کردے اک درجن جی مار دیتے اوہ اللہ شاہ پہیا میں اس بچے نو کس طرح سے مارتا ہوں اے اتنا بڑا دخان تھا اتنی بڑی ٹریجڈی ہے اتنا بڑا اے نرسنگھار ہے جس نے اتے تسی گرنتھاں دے گرنتھ لکھ دے جاؤ گے تے ایک ختم نہیں ہوئے گی کہانے اے اس نے اتے رب دا واسطہ پولٹکس نہ کھٹو اے نہ کہو بھی میرا آقا ہے کہ اے دے وچ میں تھو نو پرکاسنگ بادل نو بھی زمیں باتھ رو نا ان درکلی رجیب لانگوارڈ اکارڈ کیتا انیس سو پچاسی دے وچ ماف کرنا او اس دے وچ صرف ایک کلاؤس دے وچے کہے گی انکوائری ہوئے گی سزامانی دیتی ہیں جانگی ہیں ماف کرنا کس قسم دا دیلا کس قسم دا انسان سن لو سن لو اسی اگلی گر جو دو پروٹیسٹ ہویا تا اس دے وچ انہ نے کہا چلو جی ایک انکوائری کان پر تے بخارو دی بھی ہو جائے گی او سینکڑے بندے تا ہر جگہ مارے گئے بسان دے وچ مارے گئے ریلوے گڑیاں روکے مارے گئے اور اس دے چھ میڈیا دا انہا گندہ رولا اتنا کٹیا رولا اتنا انسانی تو گریہ رولا جسنو تسی بیان نہیں کر سکتے میں اس ساری ٹریجڈی اپنی کلم دے نہ لکھی ہوئی ہے کلم رک جاندی ہے جو دو تسی اس ٹریجڈی نو ڈسکرائب کر دیوں من مطلب بلکل شانتے بیچین ہو جاندہ جو دو تسی اس دکھانت نو پڑھن دی کوشش کر دیوں تو او دیکھو راہل بیدی ایک گل کہہ رہا ہے ستائیسو تی بندے باٹس اب تسی نمبر کٹ گو ستائیسو تی بندے سرکار نے صرف دلی دے دس سے او کہہ رہا ہے اس دا ڈبل نمبر ہے او اس ویلے پریزنٹ اور کانٹیمپریری ویٹنس سرکاری آنکڑی ہے سرکاری آنکڑی ہے او اس دا کٹتو کو ڈبل نمبر کیا ہے میں چھوٹا سرکاری میں تھوڑا جاتا ہوں نہیں تھے چیک سرکار نے انیشل فگر دیتی سی بہت تھوڑی سی بہت تھوڑی سی خورانہ صاحب نے کلے مدلال خورانہ جی نے کلے کلے کیمپ دے بچ جا کے آپ چیک کیتا سی ہو رہے فگر انہوں نے دیتی سی اس تو بعد جو سرکار نے دوارہ اس دے بیرس دیتے بیرس دیتی سی جانچ کی تھی تا سی ستائیسو تی سرکار نے دلی صرف دلی صرف دلی دلی اوستو باد سرکار نے جو پشٹی کی تھی جو خرانہ جی نے فگر دیتی ہے بلکل ٹھیک ہے نہیں اوستو باد رہول بیدی کانٹیمپریری ویٹنس آم آگھ انہیں ویٹنس سے دو میں تھوڑا چھوڑا بریک لانا چھوڑا بریک لانا ہے چھوڑا بریک لانا بریک واپس آمو گے اس سیاست میں یہ سمجھنا چاہیدہ ہے کہ خوشی دی کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ صرف راہت دیگل ہے کہ یہ سنتوشتی دیگل ہے کہ خوشی نہ مناو یہ خوشی مناوڑا لی خبر نہیں ہے کہ یہ سیاست کر دی ہے نا انہوں نے بھی سمجھاؤ کہ یہ سیاست اسی کریڈٹ لین لی کر دے پہے ہیں پر جیڑے انہاں قتلیاں ہویا انہوں نے ملیا کی ہے کہ صرف ایک سجن کمار نو سجا ہوئی ہے سجن ٹائٹلر ایتھے جا کے ایسی روک جاننے ہیں ایس تو اکی ایسی کیوں نہیں سوچ پا رہے ہیں کہ چونتیس سال انہوں نے کنہ نے عیش کروائی میں صدی شبداں بیچے گل کہہ رہے ہیں کنہ نے عیش کروائی چونتیس سال انہوں نے کنہ نے راج پاک دیتے ہیں کیا انہوں نے سوال کدھو پچھوں گے بھرے تو باپس آ رہے ہیں ایک اور فیر ریسی توڑا سواگت کرتے ہیں چونتیس سال کس نے کنے سجا بچائے سوال اسی کو پوچھ رہے ہیں سوال اسی کو پوچھ رہے ہیں سجن کمار نو سجا دے فیصلے نال دوشی سیاست نو کٹیر ایچ کون کھڑا کرے گا کولی صاحب ساڑے نال ہے کے نے دے نائنٹی اٹی فور دے آئی وٹنس نے کے کولی صاحب سجن کمار دے اس ماملے دے ویچ جو ساری سیاست بھی ہو رہے کیا اس سیاست نو پاس سے کر کے میں ایک سوال تو تصمینا چاہوں گا ایک تاں وکیل کےڑے ہے جنہ نے اس کیس نو اکیل لے کے جانوے تو اڈی مدد کی تھی سارے ہاتھی میں تو اڈے کیس دا بھی گل کر رہے ہیں نیرکریت کو اڈیش کو اور چام کو اور سارے کیس دا بھی گل کر رہے ہیں ایک سوال میں ہور کرنا چھونا جنہ نے انہوں بچایا ہے انہی دیر تک کر وہ سیاست نو کی کرنا چاہوں گے کولی صاحب کیونتے سال تو ایچ ایس پھول کا بھی میرے کیس نو لگاتا آپ دیکھ رہے ہیں اور ہون جگہ میرا کیس سپریم کورٹ سے وٹ گیا ہے تاں ڈلی گو دوارہ پر بندہ کمیٹی تو بھی وکیل آنے شروع ہوئے ہیں اور سکس فارک جسٹیس نے بھی میرے کیس نو دوبارہ پر لندگ میری مدد کیتی ہے جنہی رائی نیتی ہو رہی ہے وہ ساریاں ہی پارٹیاں میں ایک عام عددی پارٹی نو چھڑکے کیونکہ نہ تے اس ٹائموں پارٹی سترے بھی سی اور میں کیجری والنو ایک ساباسی ضرور دوانگا کی ستر سال بعد انہ نے کٹو کٹ ایس ای ٹی بنا کے دوسرییاں پولٹیکل پارٹیاں نو ایک ایک اے دسیاں کی اگر کچھ سکھا واسطے کرنا ہے تا کوئی نہ کوئی قانونی اپا جڑا سرکار والو کرنا پہ گا وہ انہ نے شروع کرتی پاویں انہ دی ایس ای ٹی نو دبا دیتا گیا تے دوسری ایس ای ٹی بڑھی چلو باقی رہی گل دوسرییاں پارٹیاں دی کانگرس نے تے اے قتلیام کروایا سی او دے تو سانو کدی بھی امید ہی نئی سکی ساڑے جکمانو او جڑی ملم پٹی کرے گے دوسری گل دہی سینٹر دے ویچ بی جے پی تے سٹیٹ دے ویچ اکالی دل تے سینٹر دے ویچ بھی اکالی دل پائیوال سیرف تے سیرف انہ لوکہ نے سانو ہار سال نومبر دے مہینے دے ویچ یاد کیتا ہے یا انہ نے سانو سیرف تے سیرف الیکشنہ دے ویچ یاد کیتا ہے اوستوں الاوہ انہ نے جڑا ہے سیرف ساڑھا تماشا ہی بنایا ہے کدی بھی ساڑھی باہ انہ نے پکڑن دی کوشش نہیں کیتی جارکہ ایسی انہ دے دربارے جا جا کے اپیلا بھی کیتیاں اور ہار طرح نال ایسی کوشش کیتی لیکن کسی نے بانی پھڑی میں دلی گردوارہ پربندہ کمیٹی سرنہ پرابان ہوں جا کے ملیا کہ میں پرائیم نیسٹر دی کوٹھی دکتے مجیرہ کرنا میرا ساتھ دیتا جائے انہ نے بلکل صاحب منہ کرتا کہ اس ماملے میں توڑا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا گردوارہ پربندہ کمیٹی امرت سر ویچ میں مکڑ ساڑھا جا کے ملیا انہ نے بھی صرف پیٹھتے ہاتھ رکھیا لیکن کسی طرح دہ سایوگ انہ نے بھی نہیں کیتا بادل صاحب نو میں انہ دے کارجا کے ملیا سنگت درشد ویچ دو واری ایک واری محالی تے ایک واری دیرہ بسی ویچ ملیا دیرہ بسی ویچ انہ دا اکیڑا ایسی تیس سال ہوگے کولی صاحب حجے وی تسی انصاب مانگی جاندے تے میں جدو اتھے گوچسا پرگٹ کیتا تے انہوں نے کہا کہ دلی دے ویچ تو اڈیرہ لے کارا ہویا تو اسی دلی سرکار تو جا کے انصاب ماننو میں تو اڈی اس ماملے کوئی مدد نہیں کا سکتا ہاں تو انہوں کوئی مالی سائتہ چاہی دیئے تے او منو دسو تے ہون ساڑھے چار سال ہوگے بی جے پی دی سرکار نو آیا جدو سرکار آئی سی سانو ایک کے پروسہ ہویا سی گا کہ ہون سرکار بدلی ہے تے کانگریس جننے سانو جکھم دیتے او نا کونو تے سانو حاج تک کچھ نہیں ملیا شاید ہون ساڑھے کچھ سنوائی ہوگے لیکن ساڑھے چار سال بیتن تو بعد بھی جیڑا آج ایک کیس دا فینسلا آیا اے کوئی بی جے پی کر کے نہیں آیا اے کیس پرانا چال دیا سی گا اور اے کیس نو ہائی کوٹ نے جیڑا فینسلا پلٹیا ہے اگر بی جے پی یا کالی دل اس تو لہا لائن دی کوشش کر رہے ہیں تے اے سراسر گلت ہے لہا جیڑا ہے یا تے وکیلہ نو ملنا چاہید ہے تے یا او بندے جیڑے نیڈر ہو کے اپنی جان ہتھی لیتے رکھ کے لائیاں دے رہے ہیں اے لہا نو ملنا چاہید ہے تو دیور کے گواہ میرے کیس دے وچ جیس دن کانگریس دی سرکار پنجاب دے وچ آئی چوتھے دن میرے کو نو سکیورٹی ویڈرہ کر لئی گئی اے بہت ہی مطلق کے منو دی مورلائز کرن دا ایک کارا سیگا اور کئی طرح نال ہور جیڑیا ہے منو دی مورلائز کرن دی کوشش ہوندی رہی ہے لیکن اسی لوگ ڈیڈر ہو کے تے ساڑے وکیلہ دے سات کر کے سانو جیڑا ہے آج اسی اتھے تک پہنچے ہیں میرا کیس وی سپریم کورٹ دے بھی چال دیا ہے جتھے بندیاں نے بھی ہاتھ نہیں پڑیا اور رائے نیتک پارٹیاں نے تے اس مدینوں صرف ایک رائے نیتک روٹیاں سے کندہ ایک سسٹم بنا لیا سی بہت اہم دلک تسی کہیے بہت اہم دلک تی ہے میں تو روکنا نہیں چونتا گا تسی بڑی لمبی چرچہ کیتی ہے تے بدیاں تریکنہ صاحب کو سمجھا دیتا ہے میتل صاحب امروزیر تارنی صاحب تسی کچھ کرنا چونے ہو دونوں آپ پہ تو سوچ لو کنے کی کہنا ہے دیکھو سب تے پہلے تے میں جڑے کوٹ نے فیصلہ دیتا ہے میرے دا سواگت بھی کر دا ہے اور میں کیونکہ ایوی گال آئی کہ بہت لمبا ہویا بلکل ٹھیک ہے بہت ڈلے ہویا پہلے آنا چاہیدہ سی پر پھر بھی ایک کہنا کہ بھی بہت چھوٹی گالہ میں سمجھ دیا کہ اس دے نال جوڈیشری دیوچ اور جوڈیشل سسٹم دیوچ میتل صاحب نہیں سوال سمجھتا ہے کولی صاحب نے بڑی سکھی گل کیتی ہے کولی صاحب نے گل کیتی ہے کہ سیاسی روٹیاں نہ سیکھو ایک پرانہ کیسی گا کوٹ نے فیصلہ کیتا ہے میں تک کوٹ دی ہی گل کر رہے ہیں کپی جی جی تُسی گل نو میری نو تیانات سنوں گے تو میں کوٹ دی ہی تریف کر رہے ہیں اور کوٹ دا ہی تانواد کر رہے ہیں مطلب پارٹی دا کوئی رول لی نا پرے تُسی میری گل سنوں پارٹی دا تو کوئی رول لی ہے موڑ دے وچ یا حق دے جیڑا کریڈٹ ساڑا نہیں ہے کوٹ نے فیصلہ کیتا ہے میں شریفی کوٹ نو دے رہے ہیں ایک بڑی عام گل سنن چاندی سی کئی ڈویٹس دے وچ میں سنن چاندہ سی کہ کوٹ دا قانون دا سسٹم سکھاں واسطے کچھ ہو رہا ہے باقیان نہیں کچھ ہو رہا ہے لیکن آج وہ پروسہ قائم ہویا ہے لوکان دا جنہاں نے اے اس مام لیتے میں توڑے موڑے کہہ رہا ہے جنہاں نے ایک بڑی ماندر نے گل سپاہ کیتی ہے کہ ساڑا کوئی رول نہیں ہے اگلی گل ساڑے میں انہوں گل کرنے دے ہو دوسرے نمبر دے ہوتے ہیں میں انہاں گوہاں دی بھی تریف کرنا ہے جنہاں نو تمکیاں بھی آئیاں لالچ بھی دیتے گئے ڈرائی آتم کھایا بھی گیا لیکن وہ اپنی گل دیتے اڑک کھڑے رہے کولی صاحب برگے بہت سارے لوگ ہیں جنہاں نے ہوں جو میں اور نرپریت کوردہ بیان بھی سن رہے ہی بی بی جی نے کہا کہ میرے پر کیس چلائے میں نو سال سجا بھی کٹی لیکن انہاں نے اپنا من ڈگن نہیں دیتا تا ایک کیس سرے پہنچ ہے اور میں جتے تک بی جے پی سرکار دا سوال ہے میں ایک گل کرنی چاہاں گا کہ دو ہزار پندرہ چک اسی ایسائی ٹی بنایی اور اس ایسائی ٹی تے کاروائی ہوئی کاروائی ہوکہ ایک سال دی اندر اندر فیصلہ بھی پچھلے مینے ہیں تسی کا دینا آج جنہاں سزا ملیا سی میں نو اپنی گل پوری کر لے ہیں دے ہو میں نو اپنی گل پوری کر لے ہیں دے ہو میں تھوڑے تے کوئی دوش نہیں لارے ہیں پہجی میں تھوڑے پر کوئی دوش نہیں لارے ہیں میں تا اپنی گل کر رہے ہیں اسی ایس ایٹی بنائی اور اس ایس ایٹی تکاروائی ہوئی ایک سال دے اندر 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 سجا بھی ہوئی پچھلے مہینیوں تا فیصلہ آیا اس تو بعد سپریم کورٹ نے دوارہ ایک منٹرنگ کمیٹی بنائی جیسے تین میمبر بننے سی جیڈا تو سی گل کہہ رہے ہو اس دو میمبر سی تیسرے نے منع کر دیتا ساڑھے ونوں ساڑھے لیڈر شریعار پی سنگھ جنہیں کوٹ دے وچھ ارجی دیتی کہ ایس پریزیڈنڈ نو ارجی دیتی سپریم کورٹ چارجی دیتی کہ تیسرا میمبر جلدی نکت کیتا جاوے کیونکہ سپریم کورٹ دے وچھ سانو تین بندے نہیں لاب سکے سپریم کورٹ دیے پانٹیت سی سرکار دیے پانٹیت نہیں سی تپریم کورٹ دیتی تیسرے نے تین بند تین یا گل پوری ہوگی نہیں بند میں نے بندی دو کی تیسرے نے شهدہ کیا جائیں اکیل میری پی ایسی دو کیا سیڈ ہے کوئی دکت نہیں ہمسی بیدیت دو میمبر کمیٹی نے کاروائی کرنی ہے ریپورٹ دیکھتے ہیں ہماریتار نہیں ہماریتار نہیں ہماریتار نہیں ہماریتار ہے تو اسی منہ چاہوں گا کولی صاحب نے اسے دیکھ ہو تیرید . ہر اپنی دیکھیں گل ہو سکتی ہے جتو تک شروع بنی اکالی ڈالبہ حرصمرت کا اور داپ رالہ ہے گا یا ڈیوہ پیدے اپ رالہ ہے گا انہوں نے اپنے لیٹی کل اپرالے جرور کیتے ہیں دو جی گل میں تلو سکتے ہیں سکتے ہیں دو جی گل میں تلو سکتے ہیں انہوں نے ایک گل کی تھی کہ میں نے شرم دیا ہے ساڑھے جوڈیشل سسم تے میں انہوں نے گل میں تھوڑا ایک ریکٹ کرنا چاہنا ہے کہ شرم جوڈیشل سسم تے کرم دی لوڈنی ہے گی شرم ہے گی ہے جڑی ہو انویسٹی گیٹنگ سسم تے گی ہے کیونکہ ساری دی ساری جڑا دیکھو جوڈیشلی کو اوڈوں جانا سارا مسادہ تیاروں کے جدو انویسٹی گیٹنگ اجنسیز نے تیار کر کے پیجن ہے اور ایس نے بیچ گل کی ہوئی نا ہی پولیس کو اسے نے کانگرس نے کوئی کم کرن داتا اور کانگرس انہوں نے اسکیپ کر دی رہی جڑی میری گال سوڑ لو آج جیڑا آرڈر آیا آج جیڑی 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 جیجمنٹ ہے گیا اوڈے بیچے ایک کلیر انہوں نے چار گلہ کریاں سب تو پہلی گل پلیٹی کل پیٹنگ نے اسے نے جیڑا ہے گا انہوں بچا کے رکھیا ڈوجہ انہوں نے ڈیفینس تھے بھی انم جیڑی چکی کہ ڈیفینس نے وہ گلہ نہیں پوچھییاں سارے 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 بلکل 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 کولی صاحب جیڑی گال کہہ رہے بلکل ساتھ چاہ رہی ہے جی اور میں آنا دین آر بلکل سہمت تا جیڑی کانگرس اور بی جے پی اکالی دل انہاں کسے بھی راجنیت کے پارٹیاں نے کسے بھی جیڑے چراسی دے جیڑے قتل ہوئے انہاں دے وچ کسے دی کوئی مدد نہیں کی تھی اور گوانو ڈراؤن دے وچ تم کون دے وچ انہاں دا بہت بڑا رول رہا سجن کمارورگا بندہ جیڑا کاتلہ جنہوں آج سابت کارتا کو اٹھنے انہوں ہونتا کے بچاؤں دے رہے جی انہوں کادر ٹکٹا دے رہے پریشر تو بار ٹکٹ بار کے ساتھ اپنے والیہ صاحب نے بارل صاحب کہیں دے جی ماں کش نہیں کر سا تھا ہے کوئی مدد چاہی دے دست ہو جی مور کی انہ قد مرد ہوتا ہے ہوتا جی دلی سے کی نہیں کر ساکتے تو سی کی نہیں کر ساکتے سوو بلو باشا بی ساپ رہے رہے ہیں اگر وہ چاندیاں کہ مجرم جیڑے سرے آم سڑکاتے کمرین یا جنہاں نو کرسیاں دیتیاں جا رہی ہیں اگر وہ ناں نو ٹال پانا چاندیاں تے میں سارے آنو آج اپیل کردہ ماں کہ میں پرائیم میریسٹر پریجیڈنٹ دے ہاؤس دے ہوتے تو آڈے سایوگنال ایس گلتے ترنا دینا چاندہ کہ کمرنات نو بلکول بھی جڑا چیپ میریسٹر دے سو دیری دوائی ہے او گل دوائی ہے وہنو برخاص کیتا جوے جے تو سی سارے میرے نال سہمت ہو بےرکول اسی سہمت ہو ویسو ترناسی دے وکٹم واسٹے پچھ کرنا چاہتے ہو سوٹے پرائیم مازجر پریجیڈنٹ ہاؤس کے بار بےرکول بےرکول سارے بیٹھو اور کمرنات ناغے ہی ایک مجرم ہے کمرنات کارکہ بہت دے وچڑ روح دے وچڑ روح دے وچڑ روح دے وچڑ روح دے جنگرامrą کے مارے گیا سگا اور وہ دا آئی ویٹنس مختیار سنگھ بیٹھا ہوئے ملنی چاہیے ملنی چاہیے ملنی چاہیے ملنی چاہیے ملنی چاہیے کوشش کوشش کر رہے ہیں سوالہ جواب میں سوالہ دے جواب اے بھی لینے بانتے ہیں کہ جڑے ملسم ہے کہ جنتا دی کچاری دے بیچ چونتی سال کس نے کنے سجن بچائے سوالہ کو پوچھنے سوالہ سیے پوچھنے بڑا سوالہ پوچھنے سجن کبھارنو سجا دے فیصلے دوشی سیاسنو کٹیرے چکون کھڑا کرے گا چلو میں آرہے توڑے کوئی میں آرہے 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 بار سب ایک سوالہ کرنا بانتا ہے کہ کیونکہ الزام میں لایا جا رہا ہے کہ ایک ساب کا کیندری منتری دا سپترہ جڑا اس سجن کمار دا کیس لڈ رہا ہے اے اس مامڈے ویچ میں الزام لگ دے پہنگے اس دا کی جواب دیتا جاؤ گا دیکھو جی میں اس گلتے دا پہلا ہونا سب تو ہوتا میں پہلا اس دنو شروع کریں گا کہ تانی صاحب نے کہا سی کے اے نیا پال کا تو کچھ جیادا قصور نہیں میں کہاں گا کہ ساڑے ساڑے سمچے سسٹم دے ایک سٹیگما ہے یہ دے ایک کارا تببہ ہے جی دے وچہ نیا پال کا بھی شامل ہے کہ چوتی سال تک لوگ کا نو ویڈ کرنا پیا کہ انہوں نے جینا نے بھجارہ دی گنتی دے وچہ لوگ مارے ہیں انہوں نے سجا ملتے چوتی سال لگر کہ اندے نیا پال کا کیوں کہ یہ اتراج نہ کر گی یہ تک کوئی ہے سسٹم دے وچہ نہیں کسی بلکل کچھ نہیں بول سکتے نیا پال کا ساڑی رسپیکٹی بل پر جتے کچھ کریٹیسزم ہے that is also welcome کہ جیتا پردوشن ہوندہ دلی دے وچہ جاں کو یہ ہو جی شوٹیاں موٹیاں کٹناوا ہوندی ہے تی سیو موٹو جیڈاوا او نوٹس لائے کے تے او دے اوتے کاروائی کیتی جاندی ہے ایک اٹنا تا سپریم کور دے دوار دے اوتے واپڑی اوتے بلکل کنڈے دے اوتے واپڑی جی دے تے چوتی سال لگے اس گل نو کہ ہسی کوچھ بندیاں نو کوچھ جنگل ہی تے گن جو کہ بندیاں نو جیڈی سجا ہے وہ دوار دے دوسری جیڈی تیسی گل کیتی ہے آہ وکیل صاحب آرے دیکھو جی جیڈا بھی کو وکیل ہے انہوں رائٹ ہے کنون دے مطابق کے اپتارنی صاحب بیٹھے نی مطل صاحب بھی سارے نے کہ وہ کوئی بھی جیڈا اپنا کلائنٹ ہے کلائنٹ جیڈا بھا انہوں نے سرسز لے سکتا انہوں نے آپ دا وکیل جیڈا بھا بنا سکتا پر ایتھے جیڈا بھا وہ وکیل وہ ہے وہ بھی سجن سنگھ رہا سجن کمار دا سوری سجن کمار دا وکیل ہے جیڈا ایک کندری منتری جیڈے لاب منسٹر بھی رہنے کانگریس دے ویچ انہوں نے دا سپتر ہے انہوں نے اکے ہو کے کیس لڑیا پر انہوں نے کو روک نہیں ہے پر دیری سم ریلٹی کہ او دے ویچے کٹو کاٹ جیڈا ہے بطل کانگریس دے بہت بڑے لیڈر رہے بہت بڑے جمعہ دار رہے نے پارٹی دیاں پجیشن ہاتے بھی رہے نے کٹو کاٹ جیڈی مریلٹی ہے وہ یہ دے بارے جیڈا بھا وہ سوچنا چاہیے میں تو نکشیدی چیزی 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 چاہاں گی انہوں نے اندرہ گاندھی دے کیس دے ویچ چیزی بچان نہیں ہے جیڈا بچان ہی سی اس بھنا ملتری بھی نمتری رول ہے میں دیکھو کہاں گا کہ ایک قتل امام ہے دنیا دے بچ جتے بھی قتل ام ہوندہ جدو سرکاراں بدل دیا نے جدو حلات بدل دینے تو انہاں تو مافیا مانگیاں جان دیا جرمنی دے بچ ہٹلر نے قتل ام کیتا یہ ہو دیاں دا اور انہاں جدو سرکاراں بدلیاں تو انہاں نے اس کمیونٹی تو مافی مانگی اور اسی ایتھے جلیہاں والے باگتے بچ ہویا ساری پارٹیاں ساریہاں جڈیہاں پنجاب والیہاں جتے باقی بھی روڑ ڈیلی دے بچ ہویا کراج تانی دے بچ ہویا تا چاہے سرکار کانگرس دی رہی ہوئے چاہے ہوڑ موڈی جی رہی ہوئے چاہے کالی دل دونہ سرکاراں دے بچ پارٹر رہے ہوڑ کی انہاں نے کوئی متا لیاں دا پارلیمنٹ دے بچ کٹو کٹا پا ایتا کر لیے اسی جڑے سکھ پائی چاہاں نو تو مافی مانگ لیے کہ اسی تو اڈے ہجاراں لوکاں نو بچا نہیں سکے ہاں جو نو تو مافی کافی ہے اسا میں سارے نکی ہے نہیں ہاں یہس آئی ہنڈر پرسنت اگری وی ڈیو اور اینڈور س beenین میں تارنی صاحب نے ایک گل دسنی چاہنا میرا خیالہ ایک پوری تیاری کر کے نہیں آو دے انہوں پوری تیاری کر کے ہونے چاہیے دیا اور جنڈر سچر جس وقتے کتلو غارت دلی دے بچ ہو رہی سی جنوسائید ہو رہا سی اوہ دلی ہائی کورٹ دے میمبر سی گئے انہاں نے ایک آرٹیکل لکھیا سی پچھے جے اور ٹریبیون دے وچے لیڈنگ آرٹیکل دے تا عورتے چھپیا انہاں نے کہا جدو میں اے سارا کچھ دیکھیا تا میں سوو موٹو نوٹس لیا سوو موٹو نوٹس لیا کے میں سمبن کیتا رات و رات میرا روستر بدل دیتا گیا سو اے چیز تارنی صاحب اپنے دماغ دے وچے بچھا اگزیکٹلی جو انہاں نے کہا تسی چھوٹی جی گل ہندی ہوتھے سوو موٹو نوٹس لیا لینے ہو تین دن لگا تار قتل و گارت ہندہ رہا میں کہنا لانتہ اس جو ڈیشری دیتے میں لانتہ کہنا میں نے تجھو ٹرائل کرو آئی ویل پروو دیکھ لانتہ اس جو ڈیشری سونا چپ کرو چپ کرو ڈیشری دیتے ہیں ڈیشری دیتے ہیں لیکن سو ہوتے ہیں سیاست گناہ غار سیاستہ انسانیت یا قدرہ قیمتہ تو گری ہوئی سیاستہ جیڈ یہ کسے نردوش لوگ کام دیا موتی لاسان دیتے سیاست کر دیا اور اپنے ایس قسمیان پروکتیاں راہ دیا بھی مینو میرا جڑا آقاو کی کہ ہوگا میں پرکاہ سنگ بادل تیہ قل کرنی چاہتے ہیں رجیب لانگوال اکاور کئی تا تسی نومبر میں سے کر ہو چکیہ سی اوہ اس نے ترمز آف ریفرنس کییا کھول کے دیکھ لو ریٹن ڈاکومنٹ آن ریٹن ڈاکومنٹ نہیں پرکا سنگ با دلو اپنا فقر قوم دا جیڑا ٹائٹلا ایس ایشو تے واپس کر دینا چاہیدہ اور اپنا گناہ اپنا گناہ قبول کرنا چاہیدہ بھی میں سکھا نو جسٹس دوا نہیں سکیا کی دا فقر قوم ہے تو ٹھیک ہے کس طرح فقر قوم ہے اور تو انہوں نے رہت بھی نہیں دیتی تو انہوں نے کار بھی نہیں دیتے تو انہوں نے کوئی ڈولز بھی نہیں دیتیا تاکہ اپنا روٹی روزی باریہ صاحب نے کیا بھی میں تھوڑی مدد کار ساکتا ہوں کی کتی مدد کی تھی اے 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 بیچ بادل صاحب انہوں نے مدد کرو انہوں نے رائیڈ وے کرنی چاہیدہ رنجی تمہیتا کامل نا تھوڑا تے ماملے دے بیچ کانگریس صرف ایتو تک سوچ رہی ہے کی کلہ ہے پنجاب تے ڈلی بیچ مارا موٹا مسئلہ اٹھنا ہے گا چوکچا برد پدیش دے بیچ انہوں نے بیٹھنا ہے گا کوئی لوڑنی یہ ہو جی سیاست دے بیچ کوچھ نہیں ہے گا نیتکتہ کی ختم ہو گیا کانگریس دیکھو میں پوچھنا چاہنے ہاں کامل نا تھا جتے تک سوال ہے گا چھے سال بیچ اٹل بیاری واجپیدی سرکار آئی سادھے چار سال موڈی جی سرکار آئی سادھے دس سال تسارا جناب تھوڑا ساشن ہے ہون بھی تھوڑا ساشن ہے اگر تُسے کسی چیز چونہوں دوشی پایا تو تُسے آج تک ایف آئی آر درج کیوں نہیں کیتی جن نے کمیشن جوڑا باچو لاز کمیشن تُسی بنایا ہے گا اس کمیشن نے بھی انہوں نے انہوں نے کہا ہے سالو کوئی بھی ثبوت نہیں ملیا موسیقی 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 دوہجار ستاراندے چناؤ تو پہلے کملنہ جنو پنجاب ستار جلگان لگتا صحیح عورتام 10500 کے تفہتہ بھی اعتبہ ہاتھا بھی نیتا تو اسی عددوں کی ہوتایا اوہو بھی گناتے خلاف کو عندما ساپت ہوگا سی دوسری قرد چکے ہیں بنجاب پنجاب تے ڈلی دے بچوں جو دو آج اوڑتی ہے صرف اوہ تکرسنیم ہوتا سب کچھ ہے بلکل جتھے تک گودرہ کانٹ دے بلے سرکار کے اندر چھوڑی سی تسی ٹرانسفر بھی کیتیاں انویسٹیگیشن دو جیاں سٹیٹ آج بھی لے کے گئے وقت وقت سپریم کورٹ مونیٹرڈ بھی انکواری ہوئی اور اوہ دے بچے سائی ٹی دے بچے دو ہزار چار تو لے کے دو ہزار چودہ تک تھوڑی سرکار سی تھوڑی سپورٹڈ بندیانے کے سپائے سپریم کورٹ سپریم کورٹ دیت رہی تسی انویسٹیگیشن گجرات چوٹ ٹرانسفر کر کے دجئے سٹیٹ آج جتے تھوڑی سرکار سی اوٹھے لے کے گئے لیکن تسی کوئی دوش ہونا دے اخلاف ثابت نہیں کر سکے مسائی شکرار دے سیٹنے تُسزی ان آد ... ایک سیکنڈ کے پی جیدہ ہے نہیں ہلے بھی کوئی تسر رہے گئی ہلے بھی کوئی تسر آیا ہے سائی ٹی نے انہوں نے کلین چٹ دیتی اور کوٹ نے انہوں ایکسپٹ کیتا ہے تسی انہوں ثابت کروں گے تاہی کو کہ اس کا اگے کاروائی چلو کوٹ ایکسپٹ کر چکی ہے کلین چٹ میں پھر بھی تسی راجنیتک موڈیاں بنا کے ہو دیتے تسی کوئی الگرانہ لگان دے رہو لیکن ارے امیتیسا مات بنا ہوں گا ترکا سارے ہندوستان دے سیاست دانا نو جوتی باسو دے نقشے قدمتے چلنا چاہیدہ اس نے رجیم دے وچ ایک وار نہیں بھنگا ہویا کسی سکھ دا کیونکہ اس دی پاردرشی اس دی کمیٹمنٹ آنسٹی نالا ہیمانیٹی دیتے سیگی اس دن اس نے فوج بلالی پولیس تائنات کرتی جگہ جگہ دیتے کس سے سکھ دی ٹیکسی دیوتے کس نے روڑی نہیں ماری جوتی باسو جی نے خور پتھرے کان کیتے ہیں نہیں نہیں موسیقا وہ سارے رائٹس میں یہاں کامریہ نہیں دی وہ کوئی پچھ تو چھتے نہیں دی وہ ایک پوری ایک 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 سیف دینا راج کیتا میری گانا سنو میتل صاحب سکھا دی کی اوقاسی مریگول سکھا دی کی تاکت سیف دی کی تنکہ دی سوال سی کچھ بھی نہیں دی جب نے سکھا آٹے ویچ لون بھی نہیں سی کہہے کسی کے لیچ چلے جاؤ چاہے اس ویس پنگال چلے جاؤ چاہے اس ویس پنگال چلے جاؤ موسیقی 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 موسیقی